اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں علیشہ سلیم ہیڈ ڈائنز آپ نے جانے بولٹن کا آغاز کریں گے اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ لاہور میں فضائی آلودگی انتہا پر پہنچ گئی ہے ائر کالٹی انڈیکس 844 ریکارڈ کیا گیا ہے دنیا کے آلودہ تنین شہروں میں لاہور ایک بار پھر سرے فیرست ہے آئندہ تین روز کے دوران صورتحال مکیر خراب ہونے کا خچوہ ظاہر کیا گیا ہے لاہور میں اس موک کے نئے سپیل کے خطرے کے پیش نظر محکمہ ماہولیات نے نیا ریڈ آلیٹ بھی جاری کر دیا محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ آئندہ 24 گھنٹوں میں بھارتی ہواوں کا روخ پاکستان کی طرف ہوگا جس کے باعث شہر کا ائر کالٹی انڈیکس ایک بار پھر شدید متاثر ہوگا آپ کو بتائیں کہ لاہور میں فضائی آلودگی انتہا پر پہنچ گئی ہے کالٹی انڈیکس 846 ریکارڈ کیا گیا ہے اور دنیا کے آلودہ ترین چہروں میں لاہور ایک بار پھر سالے فیرس نظر آ رہا ہے آئندہ تین روز کے دوران صورتحال مزید خراب ہونے کا خچوہ بھی ظاہر کیا گیا ہے لاہور میں اس موک کے نئے سپیل کے خطرے کے پیش نظر محکمہ ماہولیات نے نیا ریڈ آلیٹ جاری کر دیا محکمہ ماہولیات نے بتایا ہے کہ آئندہ چوبیس گھنٹوں میں بھارتی ہواہو کا روح پاکستان کی طرف ہوگا جس کے بعد اس شہر کا ائر کالٹی انڈیکس ایک بار پھر شدید متاثر ہوگا آگے بڑے رباب کو بتائیں کہ امریکی انتخابات میں ٹرمپ سے ہارنے والی کمالا ہیرس نے شکست تسلیم کر لی واشنگٹن ڈی سی میں خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ انتخابی نتائج تسلیم کرنے چاہیں کرنے چاہیں جمہوریت کو حسن ہے کہ ہارو تو شکست تسلیم کر لو جمہوریت اور آمریت میں یہی فرق ہے ٹرمپ کو فون کال کر کے مبارک بات بھی پیش کی پرامان اقتدار کی منتقلی پر یقین رکھتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ کبھی کبھی جیت میں کچھ وقت لگتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم جیت نہیں پائیں گے اہم بات یہ ہے کہ کبھی حمد نہیں ہاریں گے انہوں نے اس عظم کا اظہار بھی کیا کہ دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کی کوشش کی ہے ہمیشہ چمکتے رہیں گے اور ستارے اندھیرے میں ہی نظر آتے ہیں ایسا کہنا تھا کامالا حیرس کا کامالا حیرس نے الیکشن مہم میں سات دینے والوں سے اظہار تشکر بھی کیا مزید کہا کہ مجھ پر آپ لوگوں کا اعتماد دیکھ کر آج میرا دل اُبھر آیا ہے ڈانلڈ ٹرمپ نے امریکہ کی صدارتی انتخابات کا میدان مار لیا دوسری مرتبہ امریکہ کی صدر منتقب ہو گئے آپ کو بتایا کہ کامالا حیرس پہلے خاتون امریکی صدر نہیں بن سکی امریکہ کی پچاس میں سے ستائیس ریاستوں میں ٹرمپ فاتے رہے پانس سو ارتیس میں سے اب تک ڈانلڈ ٹرمپ دو سو بانفی اور کامالا حیرس نے دو سو چھبیس الیکٹورل بوٹ حاصل کیے سینٹ میں بھی ریپابلیکن کا پلڑا بھاری نظر آیا باون نشستے حاصل کر گئی ڈیموکریٹکس نے سینٹ میں بیالیس نشستے حاصل کی ایوان نمائندگان میں بھی ریپابلیکنز کی 186 اور ڈیموکریٹس کی 160 نشستے ہو گئی ٹرمپ آئندہ سال 20 جنوری کو حلف اٹھائیں گے امریکی صدارتی تک آباد میں ڈانلڈ ٹرمپ کی جیت کرپٹو کرنسی اور امریکی سٹاک مارکٹ میں تیزی دیکھی گئی اور آپ کو بتائیں کہ امریکی سٹاک مارکٹ میں ریکارڈ تیزی دیکھی گئی ہے ڈاو جونز انڈیکس میں 1500 پوائنٹس تک جا پہنچا ہے ڈاو جونز انڈیسٹریل انڈیکس نے سال 2022 کے بعد تیزی کے تمام ریکارڈ تھوڑ دی ہے امریکی صدر بائیڈن کی ڈانلڈ ٹرمپ کو صدر منتقب ہونے پر مبارک بات صدر بائیڈن کی ڈانلڈ ٹرمپ کو وائٹ ہاؤز میں ملاقات کی دعوی صدر بائیڈن آج امریکی عوام سے خطاب کریں گے آپ کو بتاتے چلیں کہ آج ڈانلڈ ٹرمپ صدر بائیڈن امریکی عوام سے خطاب کریں گے ایک صدر کی منتقل یقینی بنانے کے لیے پوراظم ہے اور امریکی صدر بائیڈن کا ملک کو اکھٹا کرنے کے لیے کام کرنے پر زور صدر بائیڈن کی ڈیموکریٹک امیدوار کاملہ حیرس سے گفتگو بھی ہوئی ہے سنتالیسوہ امریکی صدر بننے پر سب کا شکر گزار ہوں ڈانلڈ ٹرمپ کی وکٹری سپیچ کہا کہ کوئی جنگ شروع نہیں کی جائے گی نہیں کی جائے گی جنگیں ختم کریں گے امریکی سرحدے بند کرنی پڑیں گی ملک کے تمام معاملات ٹھیک کریں گے اور یہ بھی کہا کہ ایسی جیت کبھی کسی نے نہیں دیکھی ہوگی قوم نے تاریخ رکم کی سماج کے ہر حصے کے لوگوں نے مجھو بہت دیا وزیراعظم شہباز شریف کی ڈانلڈ ٹرمپ کو جیت پر مبارک بات سپیکر آیا صادق بلاول بھٹو عمر ایوب اور مریم نواز نے بھی مبارک بات پیش کی وزیراعظم شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ہم پاکستان امریکہ تعلقات کو مزید مضبوط اور توسی وسیع کرنے کے لیے نئی انتظامیہ کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے منتظر ہیں سی ایو این پاکستان بھی بس پارٹی بلاول بھٹو نے امید ظاہر کی ہے کہ ٹرمپ اتظامیہ عالمی تنازیات ختم کرنے میں اپنا کردار دا کرے گی اور امن کو ترجیح دے گی قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر اومر ایوب اور وزیراعظم پنجاب مریم نواز نے بھی ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات پیش کی امریکی صدارت اندخابات میں ڈانلڈ ٹرمپ کی فتح پر عالمی رہنماؤں کی جانب سے مبارک باتوں کا سلسلہ جاری ہے فرانس اٹلی بھارت سعودی عرب اور دیگر ممالک کے سربراہان ٹرمپ کو تہنیتی پیغامات بھی جوائے فرانس کے صدر نے ایکس پوسٹ میں ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات پیش کی لکھا کہ یقین احترام اور عظم کے ساتھ مزید امن اور خوشحالی کے لیے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں خادم حرمین شریف وین سلمان شاہ اور ولی احشدادہ محمد بن سلمان نے بھی ڈانلڈ ٹرمپ کو صدارت اندخابات جیتنے پر مبارک بات پیش کی عالمی رہنماؤں کی ڈانلڈ ٹرمپ کو تاریخی وافسی پر مبارک بات فرانس کے صدر نے ایکس پوسٹ میں ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات دی لکھا ہم یقین احترام اور عظم کے ساتھ مزید امن اور خوشحالی کے لیے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور ولی احشد شہزادہ محمد بن سلمان نے بھی ڈانلڈ ٹرمپ کو صدارتی انتخاب جیتنے پر مبارک بات پیش کی چینی وزیر خادجہ نے امریکہ کے صدارتی انتخابات پر رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ ہم امریکی شہریوں کی رائے کا احترام کرتے ہیں امریکہ کے صدارتی انتخابات کے نتائج ان کا اندرونی معاملہ ہے امیر قطر نے بھی ڈانلڈ ٹرمپ کو مبارک بات دیتے ہوئے لکھا دوبارہ مل کر کام کرنے کے منتظر ہیں بھارت کے وزیراعظم نریندر موڈی نے اپنی پوسٹ میں لکھا آپ کی تاریخی جیت پر دل کی گھرائیوں سے مبارک بات قبول ہو میرے دوست ڈانلڈ ٹرمپ میں تعاون کو مزید مصبوط بنانے کے لیے باہمی تعاون کی تجدید کا منتظر ہوں اسرائیلی وزیراعظم بینجمن نیتن یہو نے لکھا پیارے ڈانلڈ ٹرمپ اور میلانیا ٹرمپ تاریخ کی سب سے بڑی واپسی پر مبارک بات آپ کی فتح ہمارے عظیم اتحاد کے لیے اہم ہے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹرودو نے کہا کہ امریکہ اور کینیڈا کی دوستی دنیا کے لیے مثال ہے دونوں ملکوں کی سیکیورٹی اور خوشحالی کے لیے کام کریں گے ترک صدر رجب طیب اردوغان نے کہا وہ اپنے دوست کی کامیابی پر خوش ہیں اور امید ظاہر کی کہ اس دور میں امریکہ اور ترکیہ کے تعلقات مزید مصبوط ہوں گے برطانوی وزیراعظم کیر اسٹرومنڈ نے ٹرم کو مبارک بات دیتے ہوئے لکھا کہ برطانیہ اور امریکہ مشترکہ اقدار کے دفاع کے لیے متحد رہیں گے اسٹرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا ڈانلڈ ٹرم سے رابطہ نیتن یاہو نے ٹرم کو صدر بننے پر مبارک بات پیش کی دولوں رہنماؤں کے درمیان ایران کی جانب سے ترپیش خطرات اور اسٹرائیل کی سلامتی پر تبادلے خیال کیا گیا ڈانلڈ ٹرم اپنی انتخابی مہم کے دوران کہہ چکے ہیں کہ وہ غزہ جنگ ختم کروائیں گے ایک اربپتی کا اربپتی افراد کی مدد سے امریکہ کا صدر بن گیا جہاں پیسہ پانی کی طہن بہائے گا صرف امیر ہونا ہی نہیں ہوتا ڈانلڈ ٹرم کیسز کا سامنا بھی کر رہے ہیں وہ پہلے صدر ہیں جنہیں سزا ہو چکی ہے ٹرم کی ڈونرز ان سے کیا چاہتے ہیں ان کے مقدمات کا کیا ہوگا وہ پاکستان سے تعلقات پر کیا موقف اپنائیں گے سوالات اٹھنے لگے کئی مقدمات کا سامنا کرنے والی متنازہ شخصیت ڈانلڈ ٹرم اربپتی شخصیات کی سپورٹ سے امریکی صدر بن گئے امریکہ کے دوہزار چوبیس کے الیکشن میں جیتنے والے ڈانلڈ ٹرم کی جیت کے بعد کئی سوالات نے جنم لے لیا ڈانلڈ ٹرم کی الیکشن مہم میں لاکھوں ڈالرز اڑانے والے اربپتی سرمایہ کار آخر سرمایہ کاری سے کیا چاہتے ہیں یہ سوال بھی جنم لے رہا ہے کہ ان پر درج مقدمات کا اب کیا ہوگا ڈانلڈ ٹرم سدر کا حلف اٹھانے کے بعد پاکستان سے تعلقات کے حوالے سے کیا موقف اپنائیں گے ڈانلڈ ٹرم نے الیکشن مہم کے دوران امریکہ کے محکمہ انصاف کے افسدان سے انتقام لینے کا بیان بھی دیا یہاں یہ بھی سوال اٹھ رہا ہے کہ کیا وہ واقعی کسی کے خلاف کوئی کار روائی کریں ٹرم نے میڈیا ہاؤسز کو بھی وارننگ دی تھی کیا وہ میڈیا ہاؤسز کے خلاف کوئی قدم اٹھائیں یا صحافیوں یا صحافتی اداروں کو بھی نئی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ڈانلڈ ٹرم نے امریکی انتخابات میں بڑے مارجن سے کامیابی حاصل کر کے سارے پندیتوں کو غلط ثابت کر دیا لیکن تقنی کی اعتبار سے ٹرم نے ٹرم نے کون سے کمال کیے ہیں جانتے ہیں تجزیہ کار بویزو رحمان سے ڈانلڈ الیکشن بڑے بھرپور انداز سے جیتا ہے اور ہم نے آپ کو لمحہ پہ لمحہ بول نیوز پہ اپ ڈیٹ رکھا چاہے وہ تجزیہیں ہوں تفسریں ہوں لائیو ریپورٹس ہوں اور ہر چیز کے حوالے سے ہم نے آپ کو اپ ڈیٹڈ رکھا پہلے ہم نے آپ کو ویڈیو وال کے تھروں ڈیٹا دکھایا کہ کیا پوسیبل روٹس ہو سکتے ہیں ڈانلڈ ٹرم یا کمالا ہارس کے روڈ ٹو وکٹری کے پھر ہم نے آپ کو سونگ سٹیٹس کا ڈیٹا بتایا کہ وہاں کیا سیچویشن چل رہی ہے تو ناظرین اب ہم سب کو جوائن کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ وہ کیا ہوا جس کے تھروں ڈانلڈ ٹرمپ نے الیکشن ایکچولی جیتا تو ناظرین میرے اکب میں آپ اگر نظر ڈالیں تو آپ کو نظر آئے گا جو یہ ایک تو سٹرائپس میں یہ مارک ہوا ہے نیچے جورجیا مارک ہوا ہے اوپر جو ہے پینسلوینیا مارک ہوا ہے اور نورٹ کیرولائنا مارک ہوا ہے یہ تینوں ڈانلڈ ٹرمپ ویسے بھی ہم نے جو ہے گلستہ شب پریڈکشن کی تھی اگر یہ تینوں سٹیٹس ڈانلڈ ٹرمپ جیت بھی جاتے ہیں تو وہ بہت آسانی الیکشن جیت لیں گے لیکن ناظرین ڈانلڈ ٹرمپ نے صرف یہ تین سوئنگ سٹیٹس نہیں جیتی بلکہ انہوں نے بکیا چار جس میں ایریزونہ نیوارڈا میشگن اور ویسکونسن ناظرین وہ بھی انہوں نے جیتی ہیں اور اس سے ان کا الیکٹورال کالیج جب فائنل نمبر آئے گا تو توقع کی جاری ہے کہ وہ ٹو سیونٹی سے کہیں زیادہ ہوگا تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ڈانلڈ ٹرمپ کی روڈ ٹو وکٹری کس طرح رہی انہوں نے اپنی پوری جو ریڈ وال ہے اس کو بھرپور انداز میں انہوں نے انٹیکٹ رکھا چاہے وہ ٹیکسس ہو فلوریڈا ہو والاسکا ہو انڈیانا ہو کینٹکی ہو تو وہ پوری طرح سے انہوں نے اپنی ریڈ وال کو انٹیکٹ رکھا اوہائیو میں بھی بالکل رکھا اور جو پولسٹرز کہہ رہے تھے کہ جی بڑا نیک ٹو نیک مقابلہ ہوگا لیکن جب یہ پولنگ ریزلٹس سامنے آئے تو انہوں نے پوری دنیا کو حیران کر دیا کہ ڈانلڈ ٹرمپ نے مطلب نہ صرف پاپیلر ووٹ انہوں نے بڑے بھرپور مارجن سے جیتا بلکہ انہوں نے جو ہے الیکٹورل کالج بھی جیتا ہے ہاؤس آف ریپریزنٹیٹیوز بھی جیتے ہیں اور پورا کا پورا جو امریکن سینٹ ہے وہ فلپ کروا لیا ہے فرم ڈیموکراتز تو ریپبلیکنز جو ناظرین یہ ڈیٹا آویلیبل ہے پانچ سو اٹیس امریکن جو ہے نظام کے الیکٹورل کالج جی کون الیکشن جیتا ہے اور اب تک آپ لوگوں کو معلوم بھی ہو چکا ہوگا جو ناظرین ہم نے آپ کو اس ٹرانسویشن میں آگاہ رکھا کہ یہ الیکشن شروع سے کیمپین سے لے کے پولنگ سے لے کے اب پوسٹ پولنگ تک ہم آگے بھی آپ کو آگاہ رکھیں گے جب ڈانلڈ ٹرمپ پاور میں آئیں گے تو ان کی پولیسیز کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ رکھیں گے یہاں آپ کو بتائیں کہ امریکہ کی اکثریت حالات سے خوش نہیں امریکی عواملی ڈیموکریٹیک پارٹی کو اسٹیٹس کو کی علامت بنا دیا لوگوں کی ڈانلڈ ٹرمپ سے امیدیں ہیں سابق سفیر حسین حقانی کی بولیوز کے پروگرام بول آدل باسی کے ساتھ میں گفتگو کہا کہ ٹرمپ وجودہ حالات میں تبدیلی چاہتے ہیں ڈانلڈ ٹرمپ کا آنا روس کے لیے اچھی خبر ہے خوش فہمی کے شکار لوگوں کا دل نہیں توڑنا چاہیے وہ اس وقت امریکہ کے حالات سے خوش نہیں ہیں لوگوں نے ڈیموکریٹیک پارٹی کو سٹیٹس کو کا سنبل بنا لیا بہت زیادہ امیدیں ان کی وابستہ ہیں ڈانلڈ ٹرمپ سے بعض لوگوں کی کچھ زیادہ امیدیں بھی نہیں ہیں لیکن وہ اس لیے ان کو ووٹ دے رہے ہیں کہ وہ موجودہ حالات کو بدلنا چاہتے ہیں رشا کے لیے ٹرمپ کا آنا تو ایک اچھی خبر ہے دیکھیں خوش فہمی کسی کی اگر ہو تو اس کو فورا نہیں ان کا دل نہیں توڑنا چاہیے ٹرمپ ایک ٹرانزیکشنل آدمی ہے وہ کچھ لوگ کچھ دو پریقین رکھتے ہیں ٹرمپ کے آنے کے بعد اچھے دور کا آغاز ہوگا امریکہ چاہتا ہے کہ پاکستان میں چیزیں بہتر ہوں سابق وزیر خزانہ کیسر احمد شیئر کی بولنیس کے پروگرام تجزیہ میں گفتگو کہا کہ چین اور امریکہ کے درمیان تعلقات اتنے بعد اتنے بہتر نہیں لیکن پاکستان نے ہمیشہ دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو بحال کیا خطے میں پاکستان کی اہمیت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا دور کا ایک آغاز کا توقع کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان ابھی آگے بڑھ رہا ہے ترقی ہو رہی ہے اور جس میں اور اضافہ ہوگا امریکہ چاہ رہا ہے کہ یہاں پہ ہماری ماحول اس میں جو کسافتے ہیں وہ ٹھیک ہوں تو امریکہ اور چینہ اس وقت ترسل ہے ان کی لیکن ہم ان تعلقات کو استوار کرنے کے دو بڑے ملکوں کی دو بڑی ایکانومیز کی استوار کرنے میں ہمارے دونوں سے بڑے قوارڈیل ریلیشن اور ہم آگے اپنا رول پلے کر سکتے ہیں اور خطے میں ہماری جو اہمیت ہے اس کو کوئی بھی دینائے نہیں کرتا سابق صدر عارف علمی نے ڈالنڈ ٹرمپ کو خط لکھ دیا مبارک بات پیش کی لکھا کہ آپ پاکستان کے اچھے دوست رہے جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں ہم جمہوری قوموں کی طور پر مسلسل تعاون کے منتظر ہیں مزید انہوں نے لکھا کہ دنیا یوکرین اور فلسطین میں جنگ سے پریشان ہے اس کے اثرات سے پاکستان اور پاکستانیوں کو نقصان پہنچا ایک شخص کے لیے کوئی بھی اپنے تعلقات خراب نہیں کرے گا کوئی بھی خود مختار ملک تعلقات کو کوپی پیس نہیں کرے گا وزید دفاع خواجہ آسف کا ڈانرڈ ٹرم کی جیت پرن پاک امریکہ تعلقات پر تفسرہ نیجی ٹی وی سے بات چیت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ امریکہ میں بھی اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہے اور وہ پاکستان سے زیادہ مصبوط ہے آگے پڑے ارواب کو بتائیں کہ وزیلالہ پنجاب مریم نواز خصوصی دیارے کے ذریعے لاہور سے دبائی روانہ ہو گئیں ذراعے کے مطابق مریم نواز مریم نواز سویزر لینڈ پہنچیں گی جہاں جنیوہ میں اپنکتے بھی معاینہ بھی کروائیں گی وزیلالہ پنجاب کے ساتھ مریم اورن سیپ اور دیگر سٹاف بھی ان کے ہمراہ موجود ہے ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق مریم اپنے گلے کا معاینہ کروائیں گی اپنا علاج مکمل کروانے کے بعد نواز شریف کے ہمراہ واپس لینڈن پہنچیں گی مسلم لینگ نون کے صدر نواز شریف لینڈن سے جنیوہ جا چکی ہیں نواز شریف جنیوہ میں وزیلالہ پنجاب مریم نواز کے ہمراہ تقریباً چار دن گزارے گے بانی تحریک انصاف کا اتجاج کی تحریک کا اعلان کریں گے تو پورا ملک باہر نکلے گا وزیلالہ خیبر پختونخواہ علی امین گنڈا پور کی میڈیا سے گفتگو کہا کہ گورنر سے ملکات کا کوئی ایجنڈا نہیں تھا وزیلالہ نے بین آمی احساسوں کی نشاندہ ہی کرنے والوں کو چالیس پیسد رقم دینے کا اعلان کر دیا اب تک ہم میں سے کوئی واپس نہیں آئے گا وزیلالہ باقی صبح پاکستان سے بھی آئیں گے گزشتہ شب نکاپوش افراد خواجہ شراز کے گھر میں داخل ہوئے اور انہیں اغوا کر کے لے گئے اتزار پنجوتا اور حاجی امتیاز کے گھر میں بھی ایسے دھاوہ بولا گیا بیشتر گور خان کا کہنا ہے کہ ان حالات میں لوگ باہر نہ نکلیں احتجاج نہ کریں تو کیا کریں ترجمان خیبر پختونخواہ حکومات بیشتر سیف کہتے ہیں کس لاموات میں چڑھائی نہیں بلکہ احتجاج کے لیے جا رہے ہیں شراز صاحب لاز نائٹ ان کو وہی طریقہ کار اننون لوگ نکاپوش گھروں میں انٹر ہوئے دروازے توڑے بچوں اور گھر والوں کو زدوکوب کیا گیا ڈالے آئے اس میں ڈالا گیا اور رات کے اندیرے میں ان کو لے کے گئے انتزار پنجوتا بھی شامل ہے جن کو اٹھایا گیا تھا اور زدوکوب کر کے جس حالت میں چھوڑ دیا گیا تھا روڈ کے نارے وہ سب آپ لوگوں کے سامنے اسی طرح ریسنلی حاج امتیاز صاحب کی گھر پی بھی دعویٰ بول دیا گیا تھا تین جنوری آرڈر میں سپریم کورٹ نے انڈر ٹیکنگ وزیر آزم سے مانگی تھی کہ آئندہ کسی کو گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا مگر قانون کے مطابق اور کسی ایف آئیار میں اگر وہ مطلوب ہے اسلام آباد جانے کا ارادہ ہے میرے اوپر تو پانچ نہیں چھے ایف آئیارز ہیں زمانت کرا کے جاؤں کو چڑا ہی نہیں کر رہے ہیں ملک دشمن آنا سے بلوچ خواتین کو دہشت گرد بنانا چاہتے ہیں وزیراعہ بلوچستان میر سرفراز بکسی کا کوئٹا میں کوئٹا میں یوم اگبال کانفرنس سے خطاب کہا کہ پاکستان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ریاست ہے پاکستان کے خلاف سازشے ہو رہی ہیں ہماری پہلی پیشان پاکستان ہے ہمیں سازشوں سے خود بچنا ہوگا شورا کے بچوں کی کپالت حکومت بلوچستان کرے گی وہ سوشن میڈیا جو آپ کے دماغوں کو انفلوینس کر رہا ہے وہ باقیدہ ایک منظم سازش کے تحت باہر کی دنیا کے لوگ بیٹھ کے ہمارے بچوں کو ہماری بچیوں کو پلوٹ کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست ہے یہ بہت بڑی سازش ہو رہی ہے اس ملک کے خلاف آج ہماری پہلی پہچان ہم پاکستانی ہیں تو ہمیں اس سازش سے اپنے آپ کو بچانا ہے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے جتنے بھی شہدہ ہیں 2000 سے لے کر آج تک ٹیررزم کے وکٹم ہیں ان سب کے بچوں کی کفالت حکومت بلوچستان کرے گی اور سولہ سال کی ایڈیپیشن ہم کرے گی یہاں آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف کا سعودی عرب کا سرکاری دورہ آرمی چیف جلنسی راسب منیر کی سعودی ولی اہد شہزادہ محمد محمد بن سلمان سے ملاقات آرمی چیف کے روائل پہلے ساوت پر پرتباک استقبال کیا گیا ملاقات میں باہیمی دلچسپی کے عمور پر تبادے خیال کے ساتھ ساتھ اسکری اور دفاعی تعاون اور علاقائی اور عالمی مسائل پر باکشیت بھی کی گئی آرمی چیف نے پاکستان کی عمایت پر سعودی ولی اہد سے اظہار تشکر کیا آرمی چیف نے خطے میں امن امان کے لیے ولی اہد کی کوششوں کی تعریف بھی کی آرمی چیف کی سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کی بھی ملاقات ہوئی جس میں دفاعی اور سیکیوریڈی تعاون پر تبادلے خیال کیا گیا ملاقات میں سعودی عسکری قیادت بھی موجود تھی خبروں کے سلسلے کو آگے پڑھائیں رب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے گلد بلتستان میں ترقیاتی منصوبوں کا سنگے بنیاد رکھ دیا تقریب سے خطاب میں کہا کہ غزر کے علاقے میں قدرتی آفاد آئی وہاں گاؤں کا نام و نشان مٹ گیا تھا اگرز دوہزار بائیس میں جب وہاں کا دورہ کیا تو سکتہ تاریح ہوا آج اتمنان ہوا ہے کہ گاؤں کے افرادوں کو گھر گھر مل گیا خزر کے علاقے میں گیا جہاں پہ دوہزار بائیس میں جو قدرتی آفت آئی تھی اور وہاں پہ پورا گاؤں اس کا نشان مٹ گیا تھا اور جب میں اگرز دوہزار بائیس میں وہاں پر گیا تو ایک سکتہ سا تاریح ہوا اس گاؤں کی تعمیر کے لیے احکامات دیئے گئے اور آج اتمنان ہوا کہ جب اس پورے گاؤں کے جو افراد ہیں آج الحمدللہ ان کو نئے گھر مل گئے جن منصوبوں کا ہم نے آج سنگے بنیاد رکھا ہے ان میں دو پن بجلی کے بھی منصوبے ہیں بلتستان یونیورسٹی اور کراکرم یونیورسٹی ان دو یونیورسٹیوں کے لیے میں نے آج اعلان کیا ہے کہ ہم دونوں کے لیے الہدہ الہدہ پچاس پچاس کروڑ روپے کا ہم فنڈ رکھیں گے اور اس فنڈ کی ان کی فنڈ کی آمدن سے ان بچوں کے وظائف کا انتظام کیا جائے گا آئی ایم ایف وفت مشن چیف نوہسن فوٹر کی قیادت میں پاکستان کا دورہ کری گی ذرائع کے مطابق وفت کا دورہ گیارہ سے پندرہ نومبر تک ہوگا آئی ایم ایف اسٹار پروگرام سے متعلق کار کردے گی اور حالیہ پیش رفت کا جائزہ لیا جائے گا سعودی فنڈ سہولت پروگرام کے پہلے جائزے پر باشید نہیں ہوگی موجودہ پروگرام کا پہلا جائزہ دو ہزار پچیس کی پہلے سہمہ ہی میں ہوگا یہاں آپ کو بتائیں کہ صحیح سمس میں جا رہے ہیں طویل سفر باقی ہے وفاقی وزر خزانہ محمد اور انزیب کا تقریب سے خطاب کہا کہ ملک میں دس سال کے لیے لانگ ٹرم پولیسی لانا ہوگی موجودہ مالی سال کے دوران ٹیکس میں اضافہ نہ ہوا تنخواہ دار طبقے اور سنتوں پر مزید ٹیکس پوجھ پڑ جائے گا میکرو اکنومک سٹیبلیٹی is not a goal in itself it's a means to an end یہ ایک فانڈیشن ہے ایک بیسک ہائیجین ہے جس کے اوپر ہم نے اب واپس امارت اپنی کھڑی کرنی ہے we have to remain steadfast اگر اتنا ہی آسان ہوتا تو یہ کچھ سالوں اور ڈیکیرز میں ہو گیا ہوتا تو اس لیے یہ ہکاپس آئیں گے یہ پہلا ملک ہوگا جو کنٹری پارٹنشپ فریمورک کی طرف جا رہا ہے اگلے دس سال کے لیے we need to do all of this for the short to medium term تاکہ اس اکانومی کو ہم turn around کر سکیں policy rate کو ضرور نیچے آنا چاہیے یہ جو relief ہے جو common man کے پاس جانی ہے حج policy 2025 کی تفصیلات سامنے آگئیں جس کے تحت حج اخراجات 10,75,000 سے 11,75,000 کے درمیان ہوں گے قربانی کی رقم 55,000 روپے حج اخراجات پیکج کے علاوہ دینا ہوگی بات کریں گے کراچی میں بڑھتے جرائم کے حوالے ستاکو بتائے گی defense phase 5 میں ڈاکو نے ایک شخص کی جان لے لی محمد سعید نامی شخص بینک سے رقم نکلوا کر جا رہا تھا موٹر سائیکل پر سوار دو ملزمان پیچھے سے آئے اور چھینہ جھپٹی کرنے لگے سعید نے مضائمت کی تو ملزمان نے چار سے پانچ پائر کر دی ہے اور وہاں سے فرار ہو گئے سعید موقع پر یہ جا بھاک ہو گیا رات نے اغوا کر کے تشدد کا نشانہ بنایا اور نگدی بھی چھین لے اغوا کاروں نے خود کو سیکیورٹی ادارے کا ہلکار ظاہر کیا اور پرائیوٹ نمبر پریٹ والی گاڑی میں تاجر کو زبردستی اپنے ساتھ لے گئے رات دھائے بجے ایٹریم مول صدر کے باہر چھوڑ دیا کیا کراچی الیکٹرونک ڈیلرز اسسیشن کے صدر رزوان ارفان کے واقع کی شدید مضمت حکام سے فوری کاروائی کا مطالبہ کر دیا کہا کہ اس واقعے کے بعد تاجروں میں شدید انتشار پھیلے گا ملزمان کو جلد جلد گرفتار کر کے انصاف کے کھٹے نے ملایا چاہے کراچی کے علاقے ایف بی ایریا میں پولیس کا ڈاکوں سے مقابلہ فائرنگ کے تبادلے میں دو ڈاکوں کو زخمی حالت میں گرفتار کر لیا گیا پولیس کے مطابق ایک زخمی ڈاکوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے حلاک ڈاکوں کی شناخ بیس سالہ یاسین کے نام سے کی گئی ہے ملزمان کی قبضے سے اسلحہ بھی برامت کر لیا گیا اب آپ کو بتائیں کہ اسٹرائیلی بربریت تھمڈا سکی درشدگرد اسٹرائیل کی مسلسل غزہ میں بمباری جاری بیت الحیہ اور نصیرات پناہ گزین کیمپر بمباری سے بیس افراج رہی جبکہ متعدد زخمی ہو گئے سیونی فورسز نے اسکول کی عمارت پر ڈرون حملہ کر کے تین افراد کو شہید کر دیا تل ارت زاتر میں بھی پانچ پلسطینی شہید کر دیئے گئے سات اکتوبر دوہزار تیس سے شہرہ کی مجموعی تعداد ترالیس ہزار سے زائد ہو گئی جبکہ ایک لاس سے زخمی ہو چکے ہیں بات کریں گے کچھ خیل کے مدان سے آپ کو بتائیں کہ محمد آصف نے ورلڈ سٹوکر چیمپینشپ جیت کر تیسری مرتبہ ورلڈ چیمپینشپ جیت کر تاج اپنے سر پر سجا لیا محمد آصف کی کیریر کا تیسرا انفرادی اور مجبوری طور پر پانچ پا ورلڈ ٹائٹل ہے اور وہ اسے قبل دوہزار بارہ اور دوہزار انیس میں بھی انفرادی ورلڈ چیمپینشپ جیت چکے ہیں فتح کے ٹریک پر محمد آصف کی یادگار پیش قدمی ٹائٹل کے حصول کے لیے انہوں نے قابل فخر پرفارمنس پیش کی میگا ایونٹ میں وائلڈ کارڈ قولیفائر انٹری لینے کے بعد آصف نے پلٹ کن نہیں دیکھا لٹل سٹار کی چمک دمک سے دنیا کھیل روشن ہو گئی فائنل میں آصف کا مقابلہ ایران کے پلئر علی کارا کزلو سے تھا دونوں کھلاڑیوں کے درمیان جیت کی کشمگش نے کھیل کا حسن دو آدشہ کیا بیسٹ آف نائن فریمز کے مقابلے میں آصف نے چار ایک سے بڑھتری لی تو علی نے اگلے دو فریمز جیت کر ہار نہ ماننے کا پیغام دیا آٹھوے فریم میں آصف کا کھیل مکمل جوبن پر دکھائی دیا تیرانوے کے بریک کے ساتھ اعزاز اپنے نام کر لیا بولٹن کے آخر میں آپ کو بتائیں کہ نام ممکن کو ممکن بنانے کا مشن مردہ باپ سے ملکات کے خاطر تنہائی میں زندگی بسر کرنے والی لڑکی کی کہانی خوف اور درشت سے بھرپور مووی ہوم ایڈوکیشن کا ٹریلر جواری کر دیا گیا فلم آٹھ نویمبر کو ریلیس کی جائے گی اور اسی کے ساتھ نیوز بولٹن سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزید کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بولنیس ٹار کام اور دیکھتے رہیے بولنیس